انڈس پلس نیوز کے معزز دوستوں میں ہو رضا نکبی پاکستان کی قومی اسمبلی کے مطابق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درامد رکنے کے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس لینے اور بنچوں کی تشکیل کے اختیارات کو محدود کرنے سے مطالق بل جمعہ کو قانون بن گیا ہے اور حکومت نے اس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اس قانون کے تحت عدالت عظمہ میں از خود نوٹس لینے اور بنچ کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس کے بجائے ایک کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا جس میں چیف جسٹس اور دو سینئر ترین جج شامل ہوں گے عدالتی اصلاحات کے تحت بنایا جانے والے اس قانون پر صدر مملکت عارف الوی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد معینہ مدت پوری ہونے پر یہ بل آئین کے تحت قانون کی شکل اختیار کر گیا اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پرنٹنگ کارپوریشن کو گزت نوٹفیکیشن کا حکم بھی دے دیا واضح رہے کہ سپریم کورٹ اس قانون کے خلاف عبوری حکم کے تحت اس پر عمل درامت سے روک چکی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کے بعد پارلیمان کے ایوان بالا سینئٹ انہیں عدالتی اصلاحات سے متعلقہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دو ہزار تئیس تیس مارچ کو منظور کر لیا تھا تاہم تیرہ اپریل کو سپریم کورٹ نے اس کے خلاف عبوری حکم جاری کیا جس میں اس پر عمل درامتہ حکم ثانی روک دیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے اس بل کی منظوری کی ٹائمنگ پر سوالات اٹھائے گئے تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس بل کا مقصد چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنا نہیں بلکہ اس حوالے سے مراحل کا تعیون کرنا ہے حکومت کا سپریم کورٹ کے رولز میں ترمیم کبنل کے حوالے سے کہنا ہے کہ از خود نوٹس اور بینچوں کی تشکیل کے اختیارات تنقیب کی زد میں آتے رہے ہیں اور بار کانسلز نے بھی اس پر تشویش ظاہر کی تھی تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں یوٹیوب کے پہلے اس منفرد چینل انڈس پلس نیوز کو سبسرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو باقائدگی کے ساتھ ملتی رہے نیز ہماری ان کاوشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور دیں آئیے ناظرین اب اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں حکومت کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر انٹرا کورٹ اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے قانون میں کی جانے والی ترامین بینچوں کی تشکیل از خود نوٹس کا فیصلہ ایک کمیٹی کرے گی جس میں چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججز ہوں گے یہی کمیٹی بنیادی انسانی حقوق کے معاملات کم از کم تین ججوں پر مشتمل بینچ کو بھیجوائے گی انٹرا کورٹ اپیل پر چودہ روز میں سماعت ہوگی ارجنٹ معاملات کے کیسز چودہ روز کے اندر اندر سماعت کے لیے مقرر ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج شاہ خاور کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس قانون کا نوٹیفکیشن جاری کرنے میں کوئی ممانت نہیں ہے لیکن جس طرح اداروں میں ادم اعتماد کا فقدان تو بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو اس بارے میں اعتماد میں لیا جاتا انہوں نے کہا کہ نوٹیفکیشن کے بعد اب یہ قانون کا درجہ اختیار کر چکا ہے لیکن اب اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کس طرح آئین کی تشریح کرتا ہے اس حوالے سے سابق اٹونی جنرل عرفان قادر کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سپریم کورٹ پریکٹیسز اور پروسیجرز کا نوٹیفکیشن کر کے اس قانون سازی کے عمل کو مکمل کیا ہے جو کہ پارلیمان نے بنایا تھا انہوں نے کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا کام ہے اور سپریم کورٹ کسی طور پر بھی پارلیمان کو یہ ہدایت نہیں دے سکتی کہ ارکان پارلیمان ان کی منشاہ کے مطابق قانون سازی کرے انہوں نے کہا کہ آٹھ رکنی بینچ کے آرڈر میں کہاں لکھا ہے کہ اس قانون سازی سے مطالق نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو سکتا عدلیہ کا کام قانون کی پیروی کرنا ہے قانون بنانا نہیں انہوں نے کہا کہ اب چیف جسٹس از خود نوٹس سے مطالق کوئی بینچ بنائیں گے تو انہیں دیگر دو سینئر ججز کے ساتھ مشاورت کرنا ہوگی اور اگر ایسا نہ ہوا تو چیف جسٹس آئین شکنی کے مرتقب ہوں گے آئینی ماہر اسامہ صدیق کا کہنا تھا کہ وہ آرٹیکل ایک آٹھ چار سلیش چار کی تاریخ رہی ہے کہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس لیے میری نظر میں یہ اصلاحات ضروری اور مناسب ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ قانون کہتا ہے تین سینئر ترین جج فیصلہ کریں تو یہ فرد واحد کے فیصلے سے بہتر ہوگا سیاسی تجزیہ کار نصیم زہرہ کہتی ہیں کہ یہ ہونا ہی تھا سپریم کورٹ کے ایک بینچ اور پارلیمان کے درمیان جو جنگ و جدل جاری ہے تو یہ ہونا ناگزیر تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ کہتے رہیں کہ یہ قانون نہیں ہے اور پارلیمان کہتی رہے گی کہ یہ قانون بن گیا ہے اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے دوسرے اور تیسرے نمبر کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار جو اس قانون کے تحت ایک آٹھ تین سلیش چار کی آنے والی درخستوں کو قابل سمات قرار دینے اور بینچ بنانے کے عمل کا حصہ ہوں گے کیا وہ دونوں جج اس قانون کے بعد خاموش رہیں گے یا وہ چیف جسٹس کے مقابلے میں تعداد میں دو ہونے کے سبب فیصلہ سازی اپنے اختیار میں لینے کی بات کریں گے اس سورحال میں انار کی پیدا ہونے کی گنجائش ہے سپریم کورٹ میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے چیف جسٹس اور ان دو لوگوں کے گروپس کھل کر سامنے آ سکتے ہیں کی اس قانون میں ججوں کی تعداد تین ہے تو یہ ایک خطرہ موجود ہے آئینی ماہر اسامہ صدیق کا کہنا تھا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ چیف جسٹس اپنے فیصلے دیتے رہیں گے اور حکومت نہیں مانے گی تا وقت کے چیف جسٹس ریٹائر نہیں ہو جاتے اگلا چیف جسٹس آ جائے گا تو پھر یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا اور قانون قانون بن جائے گا کاہم انہوں نے واضح کیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے اور وہ اسے پھر سے ختم کر دیں اس لیے میری نظر میں سیاسی اور قانونی معاملات کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو اس لیے یہ بھی ایک سیاسی موقف ہے سیم زہرہ کہتی ہیں کہ ایک دو دن میں اس قانون کے خلاف کوئی پیٹیشن آ جائے گی اور چیف جسٹس اس پر حکم انتنائی جاری کر دیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ معاملات کا دار و مدار سپریم کورٹ کے اختیارات پر ہے وہ آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت اداروں سے اقدامات کرنے کو کہہ سکتے لیکن ہم نے پنجاب کے الیکشنز کے معاملے میں دیکھا کہ ان کی پاور کو کچھ پسپائی کا سامنا ہوا سبھی نے مختلف وجوہات دے دیں نسیم زہرہ کا کہنا ہے کہ راج کے ماحول میں دیکھیں تو یہ کچھ بھی کرنا چاہیں گے تو ان کو سپورٹ نہیں ملے گی انہیں حکومت اور ادارے جواب دے رہے ہیں جس کے ردعمل میں یہ کچھ نہیں کر پا رہے اور اس کے انداز میں نرمی آئی کے ہم عید کے بعد جولائی میں بھی الیکشنز کر سکتے ہیں اسامہ صدیق کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے واقعات کے تناتر میں دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اس قانون کو ماننے سے انکار کر دے تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس معاملے میں چیف جسٹس کے قانونی دلائل کمزور ہیں کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے جس طرح چیف جسٹس پریکٹس کر رہے ہیں کیونکہ آرٹیکل اے 183 میں کہیے نہیں لکھا کہ یہ ایک شخص کا اختیار ہے بلکہ یہ تو سپریم کورٹ کا بطور ادارہ اختیار ہے نسیم زہرہ کا کہنا ہے کہ یہ معاملات اور تاو تاو میں میں یون ہی چلتی رہے گی یا دوسری صورت اگر جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار یہ کہیں کہ پارلیمان نے ہمیں یہ طاقت دے دی ہے اور بات بڑھ جائے دوستو امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیوز بھی آپ کے پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور فیس بک ٹیوٹر پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اور اپنے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی عراق سے ضرور آگاہ کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان